جہاں ناراض نیتاؤں کو منانے کی کوشش پارٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے اور ناراض نیتاؤں کو منانے کا یہ پریاس پارٹی کے لیے ایک بڑی قواید پارٹی سے ناراض نیتاؤں کو خوش کرنے کی قواید میں پارٹی جٹی ہوئی ہے سکریننگ کمیٹی میں شامل ہوئے سورش پچوری، ارجائے سنگھ، ارڑ یادو بھی سکریننگ کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں اور اس کمیٹی میں جگہ نہیں مل پانے کی وجہ سے کچھ نیتا ناراض چل رہے تھے چناب کا سمیہ ہے ایسے میں کسی بھی نیتا کو ناراض کرنا کسی بھی راجنیتک دل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے علاقے کانگریس پارٹی اس وقت اپنے ناراض نیتاؤں کو پوری طرح سے منانے کے پریاس میں ہے اور پارٹی سے ناراض نیتاؤں کو خوش کرنے کی قواید کی جا رہی ہے جس میں سکریننگ کمیٹی میں سورش پچوری، ارجائے سنگھ، ارڑ یادو کو شامل کیا گیا ہے کیونکہ کچھ نیتا سکریننگ کمیٹی میں شامل نہیں ہونے کے شامل نہ کیے جانے کی وجہ سے ناراض چل رہے تھے جگہ نہیں ملی تھی اس وجہ سے ناراض تھے انوراغ ہمارے سیوگے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انوراغ یہ مان منول کا دور ہی کہا جا سکتا ہے سکریننگ کمیٹی میں جن نیتاؤں کو شامل کیا گیا ہے کچھ اور بھی نیتا ناراض ہیں گیا؟ بلکل دیکھئے سکریننگ کمیٹی مہتپون کمیٹی ہے جو کی امیدوانوں کے نام کا چہین کر کر اس پر فیصلہ لے گی اور اس کارٹی میں اب تک جو پارٹی کے بڑے نیتا رہے ہیں ان کو اس بار جگہ نہیں مل پائی تھی اور اسی کو لے کر پارٹی کے نیتا ناراض بتایا جا رہے تھے اس میں سورش پچوری، ارونے آداؤ اور اجائے سنگھ کا نام شامل تھا لیکن اب پارٹی نے ان تینوں نیتاؤں کو سکریننگ کمیٹی میں شامل کر لیا ہے جیتنز سنگھ کی عدیشتہ میں سکریننگ کمیٹی کا گٹن ہوا ہے اور اس میں اب تین اور نئے سدسیوں کو جوڑا گیا ہے یعنی کہ اب امیدوان کے چہین کا فیصلہ اسی کمیٹی کے بھروسے ہوگا لیکن جو سوال آپ نے کہا کہ کانگریس کے اندر جو اسنتوشت نیتا ہیں جو ناراض نیتا ہیں ان کی سوچی کافی لمبی ہے کئی اور نیتا ہیں جن کو جو چناؤں سے جڑی سمیتیاں ہیں ان میں جگہ نہیں مل پائیے تو ایسے میں کیا آنے والے دنوں میں ہوتا ہے کیا نظر آتا ہے یہ دیکھنا ہوگا پہنچ شکریہ انراغ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے اور بڑھتے آگے جبلپور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں پٹبول پراجاتی کے ڈاغ نے کوٹ کے آدیش کی کارروائی کو روک دیا دراصل عوید قبضہ دھاری کو مکان سے ہٹانے کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی ہوئی تھی اور عوید قبضہ دھاری کے قبضے کو ہٹانے کے لیے پہنچی پولیس کو وہاں پر پٹبول کا سامنا کرنا پڑا اور گیٹ کے اندر پٹبول ڈاغ کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور آروپی غائب ہو گیا یہ کتہ یہ نسل سب سے خطرناک کتوں میں ہوتی ہے اور اس رجاتی کے جو ڈاغز ہیں یعنی پٹبول جو ہوتے ہیں وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور یہ ڈاغز ٹرینر نے بھی پٹبول کو دیکھ کر کابو کرنے سے انکار کر دیا یہاں یہ پٹبول جو کہ بہت خطرناک پرجاتی کے کتے ہوتے ہیں کوٹ کے آدیش کی پالن کے لیے ٹیم میں ہاں پر پہنچی تھی جس میں بادہ بنا ایک پٹبول کتا اور جین میں لٹیرو نے پولیس کی ناک میں دم کر دیا پولیس کی ناک میں دم کرتے ہوئے شہر کے پاوش علاقے میں بنے پیٹرول پمپ پر لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور بدماشوں نے پمپ کرنچاری کو باندھ کر پہلے تو اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور پھر کیش باکس میں رکھے ہوئے پیسے لوٹ کر فرار ہو گئے لوٹ کی یہ پوری واردات پمپ دفتر کی بھی تر لگے کیمرے میں قید ہو گئی پولیس اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر اب رادیوں کی پہچان کر ان کی گرفتاری کی کوشش میں جھٹ گئی ہے تو یہ سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے جو آیا وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب یہ لوٹ پارٹ چل رہی تھی اس دوران کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے اور آگر مالوہ سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بجلی کٹوٹی سے کسان پریشان ہے نلکھیڑا میں بجلی آفیس کا گھراو کیا بجلی آفیس پریسر میں یہ دھرنے پر بیٹھ گئے جہاں کسان پریشان ہو کر دھرنے پر بیٹھے اور ادھیکاری گرمچاریوں کے کمروں میں تالے لگا دیے گئے تحصیل دار اور تھانہ پراباری موقع پر پہنچے ہیں لگا تار پریشانی کا سامنا کر رہے کسانوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا اور اندور سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں اندور کے گھنڈوں کی رشین پارٹی کا ایک ویڈیو سامنے آیا اندور کے باہری علاقے میں بنے ایک ریسورٹ میں گھنڈے بدماشوں نے جم کر جام چھلکائے اور یہاں پر رشین ڈانس کروایا گیا آپ کو بتا دیں کچھ دن پہلے پب کے اندر رشین ڈانس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا اور اس دوران جام چھلکائے گئے رشت کا آنند لیا گیا یہاں پر رشین ڈانسر اس کو بلائے گیا اندور سے یہ تصویریں سامنے آئی اور اس پورے معاملے میں اب لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں باہری علاقے میں بنے ایک ریسورٹ میں اس طرح سے ڈانس پروگرام اور جام چھلکانے کا جو ویڈیو سامنے آیا تو وہیں اس اشلیل ڈانس کو لے کر راجنیتاؤں کی پرتکریہ بھی سامنے آ رہی ہے سنسکرتی منتری اوشا تھاکر نے کہا ہے کہ اشلیل ڈانس کرانے والے پپر بلڈوزر چلے گا اندور کی سنسکرتی کو خراب نہیں ہونے دیں گے گنڈے بدماشوں کو بخشا نہیں جائے گا جی نشیت روپ سے پب کلچر پر بہت پٹھورتا سے چنتن منن چل بھی رہا ہے اور نرنے بھی ہوگا کہ یہ پوری یوہ پیڑھی کو دکھ برمیت کرنے خراب مارک پر لے جانے کے مادھیم ہی ہیں یہ تو ایسا منورنجن جو دل دماغ میں وکرتی پیدا کرے اس کو تو نینترت ہونا بند ہونا بہت ضروری ہے نشیت روپ سے چلنا چاہیے یہ دی آنے والی پیڑھی کا چریتر نرمان کرنا ہے یہ دی ان میں دیش وقتی آدھیاتمکتہ ساتوکتہ کے سنسکار دینا ہے تو مجھے لگتا ہے اس پرکار کی آپسنسکتی سے پیچھا چھوڑانا ہی ہوگا نشیت روپ سے سکتی کی کاریوہی کے لیے مانی مکھے منتری جی سے بھی گرہ منتری مدبردیش میں مونسون روٹا ہوا ہے بارش پہ بریک لگ گیا ہے جس سے کسانوں کی جنتائیں بڑھ گئی ہیں اور اچھی بارش ہو پردیش میں اس کی پراختنا کرنے کے لیے سی ایم شیرہ سنگھ چوہان بابا مہاکال کے دروار پر پہنچے ہیں مہاکال کے دروار پر پہنچے سی ایم شیرہ سنگھ چوہان نے پوجہ نرچن کیا جلابی شیخ کیا نندی ہال میں بیٹھ کر بھولے بابا کی بھکتی میں لی نظر آئے اور بھگوان بھولے نات سے مہاکال سے مدبردیش میں اچھی بارش کی پراختنا کی ہے اور بارش نہیں ہونے سے بجلی کا سنگھٹ بھی پردیش میں گہرا گیا ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بجلی کا ٹوٹی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں کسانوں کی بھی چنتائیں بڑھ گئی ہیں اس سمیں آٹھ نو ہجار میگا بارٹ بجلی کی جگرد پڑھتی تھی لیکن اب لگ بگ پندرہ ہجار میگا بارٹ بجلی کی مانگ ہے اس لیے مانگ اور آپورتی میں گیپ پیدا ہو گیا اور اس لیے کچھ جگہ کسانوں کو بھی بجلی کم مل پا رہی ہے کل میں نے دردیش دیئے کہ جہاں بھی جو پریعتم ہو سکے ہماری پوری ٹیم لگی ہے چپسر ڈلی بھی گئے جہاں جہاں بجلی مل سکتی ہے وہاں سے بجلی لے کے ہم بجلی کی کبھی نہ آنے دیں تاکہ کسان بب سے کوئے سے اپنے کھیتوں میں سچائی کر سکیں وہی اس پر سیاست بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پوروی سی ایم کمنلاتھ نے اس پر تنجھ کسا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی ایم شوراہ سنگھ چوہن کو بہت ساری پوجا کرنی ہوگی کیا کچھ کہا کمنلاتھ نے سنیے مدبردیش میں بی جے پی کی جنہ آشیرواد یاترہ شروع ہو چکی ہے اور اسی کو لے کر ویری شرما کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم کام کے آدھار پر جنہ آشیرواد لینے کے لیے ردیب سرجوالا ایک بھی چناؤں نہیں جیتے ہیں اور وہ یہاں پر بیٹھنے کر رہے ہیں مدبردیش میں جنہ آشیرواد یاترہ کل سے شروع ہو چکی ہے اور آج یاترہ نیمج پہنچے گی اور تمام جو آگے والے دنوں میں اور یاترہیں نکالی ہیں پانچ یاترہ ہیں کس طرح کی پوری یاترہ ہے اور کس طرح کا اعتصاد لوگوں سے مل رہا ہے بات کرنے کے لیے پردیش صدیق چیز ہمارے شاہر موجود ہے سر کل پہلی یاترہ شروع ہوئی کس طرح کا اتصاہ لوگوں میں دیکھنے کو ملا اور کیا لگ رہا ہے دیکھیں کل چترکوٹ سے مانی نڈا جی نے یاترہ کا سبارم کیا ہے اور جو کل اپار اتصاہ اور جنتہ کا اس نے جو عمرہ اس سے صدھ ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو جنتہ کے بیچ چناؤ سے پورو جنتہ آشیرواد لینے کے لیے نکلی ہے جو ہم نے کام کیا ہے ہمارے مکہ منتری سوریہ سینج چوہان نے دیش کے پردھان منتری نریند موڈی جی نے ویکاس وگریب کر لیا اس آدھار پر جنتہ کا آشیرواد ہمیں مل رہا ہے اور یہ یاترہ اسی بات کے لیے اور نیمش میں جنتہ آشیرواد یاترہ کے سواگت کے لیے منچ لگایا گیا تھا گر گیا سانسد پرتی ندھی ستی نریند گویل نے سواگت منچ لگوایا تھا درسل کاری کرتاؤں کی بھاری بھیڑ کی وجہ سے منچ ٹوٹ گیا آپ کو بتا دیں کہ کچھ کاری کرتاؤں کو چوٹ بھی آئی ہے حالانکہ یہ معمولی چوٹ آئی ہے اور یہ جنتہ شیرواد یاترہ کے سواگت کے لیے منچ لگایا گیا تھا جو کہ ٹوٹ گیا سانسد پرتی ندھی ستی نریند گویل نے یہ منچ لگوایا تھا بھاری بھیڑ ہو جانے کی وجہ سے یہ منچ ٹوٹ کر گر گیا حالانکہ وہاں موجود کچھ کاری کرتاؤں کو بھی چوٹ آئی ہے معمولی چوٹ ضرور آئی ہے اور جنتہ شیرواد یاترہ کے سواگت کے لیے یہ منچ لگایا گیا تھا یاترہ کے سواگت کے لیے لگایا گیا منچ کے گر جانے پر وہاں موجود کاری کرتاؤں کو چوٹ آئی ہے حالانکہ بتایا جارہاں کی معمولی چوٹ ہی آئی ہے یہ ایک رہت کی بات ہے اجنے تھا گمبیر چوٹ آ سکتی تھی کافی سنکھا میں لوگ منچ پر پہنچ گئے اور جس کی وجہ سے یہ منچ بھر بھرا کر گر گیا اور اب بات کریں گے وشو دیو شرما ہمارے سیوگی اسپکت موجود ہیں وشو دیو کیسے یہ حادثہ ہوا کیا جانکاری مل پا رہی ہے بھوڑ جی رو گئے گئے یہاں منچ تیار تھا سانسط پرتینی تھی ستیناران گوہیل کا منچ کا یہ روڈ شو کے پہلے ہی گر چکا اور اس میں مہیلائیں بھی کھڑی تھی جن کے پیروب میں اور چوٹ آئی کئی لوگوں کے سنکھا اچھے دیکھونے کے قرارن یہ منچ گر آئے اور پہلے ہی لگ رہا تھا کہ یہ منچ گرے گا ایسا کیوں لگ رہا تھا وشو دیو کیا منچ کمزور لگ رہا تھا یا زیادہ لوگ پہنچ گئے تھے کیا ہوا تھا زیادہ لوگ پہنچ گئے تھے منچ کی آوشکتہ سے ادھیک بھیڑ تھی اور اس قرارن اور منچ کی کمجور بھی کہیں کہہ سکتے ہیں کمجور بنا تھا سانسوات پرتینیدھی کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں سانسوات پرتینیدھی کس کے چوٹ آئی ہے اور اس وشوان کے کسی مطر کی سین بھی وہاں سے کٹی ہے کچھ کچھ چیزیں ہیں یہاں پر جس پر بیچار کرنا ہوگا وشو دیو بہت شکریہ آپ کا زینکاری کے لیے مدبردیش میں چلاؤ نزدیک آتے ہی آروپر تیروب کا دور بھی جاری ہے ان دور میں سیاسی گھما سان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ویدھائک ملیڈی گول کے بیٹے ایک لبے پر گنڈا گردی مار پیٹ کرنے کے آروپ لگے ہیں ان آروپوں پر ایک لبے کا کہنا ہے کہ جب جب چناؤں نزدیک آتے ہیں تو آروپر تیروب کا دور شروع ہو جاتا ہے ہر سال ہر پانچ سال میں جب چناؤں آتے ہیں تو آروپر تیروب کا دور شروع ہوتا ہے دعویدائی جتانی والی سامنی آنے لگتے ہیں لیکن چناؤں کے بعد سب گائب ہو جاتے ہیں ان میں ہمیں فرق نہیں پڑتا ان سے اور ہم پھر سے اس ویڈھان سبھام میں ریکارڈ متو سے جیتیں گے اور گوالیر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کار میں کسان نے خودکوشی کر لی دراصل ارون تومر نام کے کسان نے خود کو گولی مار لی اور کار میں پسٹل سے گولی مار کر خودکوشی کر لی دراصل وی سی بنگلہ چوراہے کے پاس کی یہ درگھٹنا بتائی جاری ہے جہاں صبح ناراض ہو کر نکلے ارون تومر بشویدیالہ تھانا کے یہ گھٹنا پولیس پورے معاملے کی چھانبین کر رہی ہے کارن ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے کیوں ناراضگی تھی کیا کارن تھا ابھی تک سپشت نہیں ہو پایا ہے اس بارے میں اور ڈیٹیلز آپ تک پہنچ رہیں گے فیلال آپ کو بتا دیں کہ ایک کسان نے آت مہتیا کر لی کار میں بیٹھ کر خود کو گولی مار لی اور گولی مار کر آت مہتیا کیے جانے کا معاملہ کسان کے دوارہ کار میں پسٹل سے خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی اور وی سی بنگلہ چوراہے کے پاس کی یہ گھٹنا بتائی جارہی ہے صبح ناراض ہو کر نکلے ارڑ تومر نے کار میں بیٹھ کر خود کو گولی مار کر خودکوشی کر لی ویشویدیال اتھانا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پولیس معاملے کی جانچ پرطال میں جٹ گئی ہے فیلال کسان کس بات سے ناراض تھا کیا کارن تھا اس کی ناراضگی کا اور گولی مارے جانے کی استطیقی آخر کیوں پیدا ہوئی بات کریں گے سوشیل کا عوشک ہمارے صحیح ہوگی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے سوشیل کیا ڈیٹیلز مل پاری ہے کب کی یہ گھٹنا ہے کیسے جانکاری ملی دیکھیں آج دوپیر کی یہ گھٹنا ہے رون تومر نام کی کسان ہے دراصل گوالیر کے رہے والے صبح پریوار میں ہی کسی بات کو لے کر بیواج ہوا تھا سنبوتہ اسی چلتے ناراض ہو کر یہ گھر سے نکلے تھے اور پریوار والے بھی انہیں تلاش رہے تھے اور اسی دوران جب وی سی بنگلہ چورائے کے پاس یہ کار میں تھے اور اسی دوران جب پریوار کے لوگ بھی وہاں پہنچے تھے کچھ لوگ تو پریوار کے لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے خود کو گولی مار لی کار میں اور اس کے بعد پریوار کے لوگوں نے پولیس کو خبر دی اور پولیس کی مدد سے انہیں اسپتال لے جائے گیا ہے جہاں ڈکٹروں نے انہیں مرت گھوشت کر دیا اب پولیس اس معاملے میں بسرت پوستاج کر رہی کہ آخر کیا وجہ تھی کس وجہ سے انہوں نے خود خوشی کی تھی تو اب پریواروں کے بیان بھی پولیس درج کر رہی یہ ساتھی ان کے شہو کا بھی پی ایم کرایا جا رہا ہے تاکہ کی اس سے موت کی وجہ اس پر ستھو پائے تو اب پولیس جو ان بیانوں کے آدھار پر اس موت کی اصلی کہانی کو سامنے لائے گی شکریہ شوشیل آپ کا اس جانکاری کے لیے اور بھارتی جنتہا پارٹی کی نیتا امہ بھارتی نے راہل گاندھی سمیت انڈین نیشنل ڈیولیپمنٹ انکلوسیو الائنس گٹ بندن پر جم کر حملہ بولا امہ بھارتی نے کہا کہ ادھے ندھی سٹالن کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے سناتن دھرم کو ختم کرنے کی لیکن انڈین نیشنل ڈیولیپمنٹ انکلوسیو الائنس گٹ بندن کو ضرور جواب دینا پڑے گا بھارت تو ختم نہیں ہوگا نہ سناتن دھرم ختم ہوگا لیکن جو آئین ڈی آئی اے گٹ بندن بنا ہے یہ ضرور ختم ہو جائے گا ادھے ندھی سٹالن کی تو کوئی اوقات نہیں ہے سناتن دھرم کو ختم کرنے کی لیکن انڈیا جو گروپ بنا ہے ہمارے بھروڈ نیتاؤں کا ان کو ضرور اس کا جواب دینا پڑے گا نہیں تو وہ ضرور ختم ہو جائیں گے انڈیا تو ختم مطلب بھارت تو ختم نہیں ہوگا نہ سناتن ختم ہوگا لیکن انڈیا جو گروپ بنا ہے یہ ختم ہو جائے گا اس لئے ترنت ان کو اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے خالی ماں بھی مانگنے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ راہل گانڈی اس مطلب اسی انڈیا میں راہل گانڈی بھی ہیں بھارت جوڑوں کی یاطرہ کرتے ہیں اس بھارت کی آپ ساج بھی خود ساج بھی ہیں اور سناتن دھرمی کی بات آپ نے ہمیشہ کی ہے کیا کہیں گے آپ راہل گانڈی سے راہل تو خود ہی اسی طرح کا سوچ رکھتے ہیں بس ایسا بولے نہیں ہیں کبھی بول بھی دینا ہے ان کو وہ بھی دیش میں ایک ایسی سوچ سے پروہاویت ہیں جس کی بھارت میں جڑے ہی نہیں تمام آئین بی آئی اے کے جو تمام نیتہ ہیں چاہے وہ نیتش کمار ہوں سب کے لیے مطلب کیونکہ سناتن دھرم ہم آپ سے اس لیے جوڑتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ نے سناتن دھرم کی ہندو دھرم کی بات کی ہے نا سناتن دھرم کو امہ بھارتی نے نہیں بچایا ہے سناتن دھرم تو اس لیے بچا ہوا ہے کیونکہ اس دھرم کی یہ خوبی ہے کہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس کے سدھانت ایسے لیکن ایسے لوگ بول کر کے اپمان کرتے ہیں تو ہم اپمان کو برداشت نہیں کر پا رہے ہم اس لیے بات بول رہے ہیں تو اس لیے اس اپمان کو انڈیا والی اگر برداشت کیا اور اس سالن سے الگ نہیں کیے تو انڈیا والی بھی ختم ہو جائیں گے ان کا سموہ جو ہے نا یہ ان کا کچھ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر الگ نہیں کیے تو سادوی اور اب خبریں پچھے سیکنڈز میں